بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائیڈیبل کنٹریکٹ جس کی ڈیفنیشن پروائیڈیڈ ہے سیکشن ٹو سب سیکشن آئی کنٹریکٹ ایکٹ ایٹین سیمیٹی ٹو میں اہم مقدمات کی روشنی میں اس کو الیبریٹ کروں گا اس کنسپٹ کو اور لیکچر کے اختتام پہ چند خوبصورت اشار آپ کے نظر کروں گا لیکچر آپ کو فائدہ مند معلوم ہو پسند آئے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے پہلے میں ڈیفنیشن پڑھے دیتا ہوں وائیڈیبل کی اور پھر بعد میں کیسیز کی صورت میں اس پر بات کریں ان اگریمنٹ which is enforceable by law at the option of one or more of the parties there too but not at the option of others is وائیڈیبل کیانٹر یعنی وہ معیدہ جسے ایک یا ایک سے زیادہ فریق یعنی فریق کے اول ہے وہ چار پانچ بند ہیں اس سنس میں بات ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ چاہیں تو معیدہ کو enforceable by law یعنی نافذ العمل قانوناً کروا سکتے ہیں جبکہ یہ اختیار دوسروں کے پاس نہیں ہے یعنی دوسرا فریق کے مقدمہ وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو ایسے کنٹریکٹ کو وائیڈیبل کنٹریکٹ کرتے ہیں یعنی جسے اوائیڈ کیا جا سکتا ہے وائیڈیبل کنٹریکٹ وہ کنٹریکٹ ہے جسے قانون کے ذریعے نافذ کرنے کا اختیار کسی ایک فریق کے معیدہ کے پاس ہوتا ہے لیکن یہ فریق صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے یہ آپشن ایکسرسائز کر سکتا ہے جب یہ فریق اپنا یہ آپشن والا اختیار استعمال کرتے ہوئے معایدہ کو افرم یا اپروو کر دیتا ہے تو اسی وقت یہ کنٹریکٹ دونوں فریق این کے لیے ایکولی انفورسبل بائی لا بن جاتا ہے یعنی ایک طرح سے یہ ایک کنٹریکٹ ان ابیئنس ہوتا ہے التباہ میں ہوتا ہے موطل ہوتا ہے جب تک کہ فریق فریق کے معایدہ جس کے پاس آپشن ہے وہ اس اپشن کو استعمال کرتے ہوئے اسے افرم یا اپروو نہ کر دیں جو ہی وہ افرم یا اپروو کرتا ہے اسی وقت یہ ایک فل فلائٹ کنٹریکٹ بن جاتا ہے ان پوائنٹس پہ آپ ایک جائجمنٹ بطور ریفرنس نوٹ فرمائیے پی ایل دی نائٹین پفٹی سکس لاہور پیج نائن ون سکس ایکسپریشن وائی ڈیبا ایسے کیسز کے سلسلے میں ریفرنس میں استعمال ہوتا ہے جو نمبر ون شروع سے ہی پرام ایٹس ویری بیگننگ پرام ایٹس اوریجن ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے یا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسے حالات و واقعات کوئی ایسے سرکمسٹانسز سبسیکوئنٹلی پیدا ہو جائے جس سے وہ معایدہ انفورسبل نہ رہے اس کی مثال سیکشن ففٹی سکس کنٹریکٹ ایکٹ کی بھی دی جا سکتی ہے جیسا کہ اس میں پروائیڈڈ ہے میں انتہائی مختصر انہارز کر دوں سیکشن ففٹی سکس ہے کوئی ایسا معایدہ کرنا which is impossible تو وہ وائیڈ ہے بغیرہ ایک تو اس کی مثال یہ دی گئی ہے لفظ وائیڈبل کا استعمال جب ہم کنٹریکٹس کے سلسل ریفرنس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کنٹریکٹ پری کین پر بائنڈنگ ہے جب تک کہ کوئی فری کے معایدہ فراٹ مس ریپریزنٹیشن انڈیو انفلوینس یا کوئی اور اس طرح کا ایکٹ کرے جس سے ٹرانسیکشن وہ معایدہ والا ٹرانسیکشن بھی شیئٹ ہو جائے جن سے جو ہی ایسا کوئی ایکٹ ہوگا ہے ایک فری کے معایدہ کی طرف سے تو پھر دوسرے فری کے معایدہ کے پاس اپشن آ جاتا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو آوائیڈ کر دے چاہے تو اس کو افرم یا اپروو کر دے یہاں پر ایک مثال میں دے دیتا ہوں یہ جو مقدمہ میں رکھ رہا ہوں یہ اس سے ہٹ کے ہے اس مقدمہ کو آپ نوٹ کر لیں ریفرنس اے آئی آر نائٹین ٹوئنٹی ایٹ مدراز پیج نائن ایٹ سکس مثال کے طور پر ایک فریق نے کوئی مال سپلائی کرنا تھا دوسرے فریق کو اور یہ معایدہ ہو گیا اے اور بی کے درمیان اے نے مال جو مال سپلائی کرنا تھا وہ مال سپلائی کیا لیکن جو پریسکرائب تھا جو موڈیلٹیز تھیں کہ اس کوالٹی کا ہوگا اس سائز کا ہوگا جو بھی اس کی سٹیپولیشن پیش ہی اگریڈ تھیں بیٹوین پارٹیز وہ اس کوالٹی پہ یا اس پریسکرائبشن پہ پورا نہیں اترتا اب یہ کیا ہو گیا فراڈ ہو گیا اب جو بی فریق ہے اس کے پاس اپشن وہ چاہے تو وہ ایکسپٹ کا لیں اپروو کر لیں افرم کر لیں تو جو ہی وہ یہ اختیار استعمال کرے گا تو یہ بالکل ویلیڈک انفورسیبال بیلا بھائی بہت ہی فریقین ہو جائے گا لیکن اگر وہ آوائیڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو اگر وہ آپشن اختیار نہ کرے یعنی آوائیڈ کرنا چاہے تو پھر یہ کنٹریکٹ کیا ہو جائے گا آوائیڈ ہو جائے گا جب وائیڈیبل کنٹریکٹ کو فریقے معایدہ جس کے پاس اپشن ہے سوری وہ افرم یا اپروو کر دیتا تو افرم یا اپروو کر چکنے کے بعد پھر وہ اس کو چیلنج یا ڈینائی نہیں کر سکتا کیوں جو کانونی شہادت یعنی ایویڈینس ایکٹ کا پرنسپل ہے پرنسپل آو ایسٹاپل اس کے تحت وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے یہ ایسٹاپل پرنسپل آپ جانتے ہیں ایویڈینس ایکٹ میں کانونی شہادت میں آرٹیکل وان وان فور میں دیا ہے وہ اس کو روک دیتا ہے اس پہ آپ ایک بطور ریفرنس جائجمنٹ بھی نوٹ فرمائے اے آئی آر نیٹین تھرٹی تری سندھ پہ 207 اب ایک گارڈین نے مائنر کی پراپٹی سیل کر دی یہ بھی سیل بھی ایک معایدہ ہے آپ جانتے ہیں تو یہ معایدہ وائیڈیبل کنٹریکٹ مائنر چاہے تو اس کو افرم کرے اپروو کرے چاہے تو نہ کرے اس پہ ان پوائنٹس پہ آپے اس پہ گارڈین شپ ایٹ کا سیکشن ایٹ سب کلاس ٹو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس پہ ایک جائجمنٹ بھی نوٹ فرمائے اے آئی آر نیٹین ایٹی تری پی اینڈ ایچ پیج وان وان فور اب ایک کنٹریکٹ میں ایک فریق کے معایدہ کو ارمیٹریٹر یعنی سالس اپائنٹ کرنے کا اختیار دیا گیا جبکہ دوسرے فریق کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تو یہ کنٹریکٹ کی کونسی قسم ہوگی وائیڈیبل کنٹریکٹ اس پہ بھی آپ ایک جائجمنٹ نوٹ فرمائیے پی ایڈی نیٹین فیفٹی تری سند پیج فیفٹی سیمہ اور حسب وعدہ چاندہ شعر آپ کی نظر کافر ہوں سر پھرا ہوں کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجئے میں سوچنے لگا ہوں مجھے مار دیجئے احساس ہے مجھ کو کہ بڑا جرم ہے یہ کام احساس ہے مجھے کہ بڑا جرم ہے یہ کام میں خواب دیکھتا ہوں مجھے مار دیجئے میں ٹھیک سوچتا ہوں کوئی حد میرے لیے میں ٹھیک سوچتا ہوں کوئی حد میرے لیے میں صاف دیکھتا ہوں مجھے مار دیجئے آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا بہت شکریہ کیا اللہ علیہ وسلم